ایک شب تارے کا سجدہ ایک یوم غدیر جیسے ایک دن راجہ اس کی رانی رات جناب شاہ نابجی صاحب کا آپ کلام سماعت فرما رہے تھے اور اب جگل تھام کے بیٹھوں میری باری آئی میں گزارش کرنا ہوں انتہائی دب و احترام کے ساتھ خطیب و شاہر اہل بیت آلی جناب مولانا بلال کازمی صاحب کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں خانہِ خدا میں مہمان ہونے والے کے مہمانوں کو یہ رات مبارک دھو کیونکہ باپ کا جشن بیٹے کی بارگاہ میں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب انتہائی عقیدت کے ساتھ ذریع کی طرف دیکھ کے بیٹے کو باپ کی آمد کی مبارک بات پیش کر دیں بلند ترین نعرہ سلوات کے ذریعے بی بی سلام علیہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہے بی بی سلام علیہ وآلہ وسلم کے غلام یہاں تشریف فرما ہیں ایک مطلع جو بالکل تازہ ترین ہے آپ کے خدمت پر نظر کرتا ہوں کمال چیز ہے نہیں ہر وی میسے میں یہ مطلع نظر کرتا ہوں حضرت سے تمام چاہتے ہیں شاید نازک مطلع ہو کہ احترامِ اسم واجب ہے خیرت سے کام لو احترامِ اسم واجب ہے پھر نظر کرتا ہوں مصرہ احترامِ اسم واجب ہے خیرت سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو احترامِ اسم واجب ہے خیرت سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو سہیلِ تقدیرِ مدحخانی کو آج برجِ شرف میں پایا سہیلِ تقدیرِ مدحخانی کو آج برجِ شرف میں پایا گوہر عقیدت کا دربدر تھا بفیضِ مولا صدف میں پایا درِ علی تک میری رسائی کمالِ میراجِ بندگی ہے ہزار سجدے کیے خدا کو تو ایک سجدہ نجف میں پایا ہزار سجدے کیے خدا کو ہزار سجدے کیے خدا کو تو ایک سجدہ ہیدر 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 مرے ہیدری ہزار سجدے کیے خدا کو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں تنہائی میں بھی لوگوں نے تیرہ رجب کا جشن منایا ہے یہاں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہزار سجدے کیے خدا کو تو ایک سجدہ میرا وجود ہے کنکر صدف میں رہتا ہوں میرا وجود ہے کنکر صدف میں رہتا ہوں کریم کا یہ کرم ہے نجف میں رہتا ہوں جو شیر نظر کرنا چاہتا ہوں میرا وجود ہے کنکر صدف میں رہتا ہوں کریم کا یہ کرم ہے نجف میں رہتا ہوں زمانے والوں نجف میں رہتا ہوں زمانے والوں صحابہ پہ مجھ سے بات کرو کہ آج کل میں رسولوں کی صف میں رہتا ہوں اب نوجوان بھائیوں کی خدمت میں گزاری شیخ نجف رسان آرہ بلند فرمائیں تو میں چند اشار نظر کرتا ہوں مطلع نظر ہے اور اس کے بعد چند بند اور حاضر کروں گا آپ کے خدمت میں بلکو نئے تازہ بند اور اس کا آغاز یہی سے ہوگا انشاءاللہ آج حضرت کی آمد ہے حضرت ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور ہماری حاضری کو قبول فرمائیں ہم سے یہاں نشست و برخواست میں کوئی بے عدبی ہو گئی ہو تو اسے کریم کی بارگاہ ہے درگزر فرمائیں ارز کرتا ہوں کہ غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا مصرہ نظر کیا ہے دعائیں چاہتا ہوں اور اب جو مصرہ ارز کرنے جا رہا ہوں اپنے وجود سے بڑا مصرہ ارز کروں گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غمِ شبیر کی خاطر اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غمِ شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ میرا دل کربلا سے غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غمِ شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا ہر گرفتارِ بلا کی سرکار میں یہ شیر نظر ہے اور اس گرفتارِ بلا کو جسے جنابِ امیر نجات دیتے ہیں خاص طور سے میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا اچانک گر پڑا ہوں اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا اللہ اکبر میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا شاید نازک شیر ہو دستِ عدب جوڑ کے یہ شیر نظر کرتا ہوں حضرت کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں بھی سمبائی شیر نظر ہے شکیل بھئی شاید کسی لائے خوشی شیر میرا دل کربلا سے پوچھ کر محسن بھئی کعبہ بنائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے ہسینی قافلے میں کر آلی اصغر نہیں ہوں گے سرِ مہدہ خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا ہاں 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 ہائے 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 ہسینی قافلے میں ہیدر ہیدر بول رہا ہے ہاں ہائے بانوں میں نص بول رہا ہے ہائیدر ہیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ شجر سب کے کھول ہاں ہی جلی ہی جلی ہی جلی ہی جلی ہاں شیر یاد آیا ہے نظر کرتا ہوں زاویہ ملاحظہ فرمائیے گا سر مہدہ خدا کس کے لبوں سے میرے طرف دیکھئے گا حدود زندگی میں واپسی دشوار ہو جائے میں دعائیں چاہتا ہوں زاویہ شاید شاید زاویہ مختلف ہو حدود زندگی میں واپسی دشوار ہو جائے میرا باس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا حدود زندگی میں آئے 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 حدود زندگی میں واپسی دشوار ہو جائے میرا باس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں آلم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا حسینی قافلے میں کر علی اصغر نہیں ہوں گے سر مہدہ خدا کس کے لبوں سے مسکر آئے گا حضرت کے چاہنے والے تشریف فرما ہے اور ہم وقت ساہر سے قریب ہیں شاید یہی لمحے ہو کہ جب وہ پاکیزہ بی بی اپنے بیت الشرف سے نکلی ہو تو ہم بالکل ان لمحات کے قریب ہیں بس ابھی کعبے کی دیوار بھی چند لمحوں میں مسکر آئے گی لہٰذا حضرت کے چاہنے والوں کی روح بھی متبسم ہونی چاہیے ہے اور دامان دل پھیلائے رہیے گا کس لمحے کس معصوم کی سواری ادھر سے گزرے اور اس کی خیرات ہمارے دامان میں آئے اور ہمیں بادشاہ بنا کے چلی جائے یہ ہم کہنی سکتے اور یہ باتیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آئین جذبات میں کہی جا رہی ہیں جو این حقیقت ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں بس شرط یہی ہے کہ شک کے ساتھ نہیں یقین کے ساتھ بیٹھیں نعرِ عیدری عزیشان بھائی کا حکم تھا کہ میں چند بند مسدس کے حاضر کروں تو بالکل یہ اس سال کا تازہ مسدس ہے حضرت توفیق دیں یہ میں نے جنابِ قاسم کا رجز اور ان کی جنگ لکھی ہے تو مسدس جو ہے احسن بھائی یہ طویل ہے اس کو انشاءاللہ کئی حصوں میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آج ابتدائیہ چار پانچ بند آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں دعاوں کی خاصدگاری کے ساتھ گزارش ہے کہ مادرِ جنابِ قاسم علیہ السلام کی رضا کے لیے بلند ترین صلوات رشاہت فرما دیں دیکھئے میدان ہے ظالموں کے لشکر ہیں اور ایسے میں تیرہ برس کا شہزادہ ہے جو گفتگو کر رہا ہے حالانکہ یہاں خطبہ بھی تشریف فرما ہے ہمارے برادرِ بزرگ سرکارِ علامہ مولانا میسم زہدی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے قبلہ مولانا زہیر احمد افتیخاری صاحب بھی تشریف فرما تھے شاید وہ چلے گئے ہیں جی تو اس گھرانے کی ایک مظلومیت کا جو پہلو ہے اس گھرانے کی مظلومیت کا نوجوان بھائیو اسے لوحے دل پر لکیے گا اس گھرانے کی مظلومیت کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ بھی ہے بہت بڑا پہلو ہے یہ کہ انہیں ان کے درمیان بولنا پڑتا تھا جن کے درمیان ہم آپ بولنا گوارا نہ کریں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا اور آپ نے مجھ سے بہتر انداز میں اس بات کو محسوس کر لیا ہم جن سے بولنا گوارا نہ کریں ان کے درمیان انہیں کلام کرنا پڑتا تھا مگر بہرحال مسلحت تھی اور تقاضہ تھا اس وجہ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ورنہ پتھروں سے کیا کلام شہزادہ گفتگو کر رہا ہے میدان میں آئے ہیں فرماتے ہیں دیکھئے گا میری طرف پل کے نہ جھپکنے پائیں جتنی طاقت آپ کے بھائی کے سینے میں ہے بنا میں ذکر مولا صرف کروں گا مگر صرف توجہ شرط ہے آپ نے ہمیشہ ہماری حیثیت سے بڑھ کے ہمیں نوازا آج بھی بڑی امیدوں کے ساتھ یہ چند بندھ آپ کے خدمت میں نرز کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں شکیل بھئی زیشان بھئی قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں سنو تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں جو باہر بیٹے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں جہاں بھی ہیں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا حیدر بھائی قلم کا امیر ہوں تو سینے میں دل ہے فاتح پدرو ہنائن کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی ہوں بیٹا حیدر 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 حضرت کراہ کھنیل کے حیدر 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 میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے کہوں گا ادھر جگہ ہے ادھر سامنے اگر آ جائے ہیں آپ لوگ تو مجھے بھی پڑھنے میں ذرا سلطھ پا جائے گا قاسم حکاروان شجاعت کا میر ہوں یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے مرسیہ خان حضرات تشریف فرما ہیں میں ان کے سامنے اس قیفیت میں مصروں پر اشارہ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے اس کے ماہرین تشریف فرما ہیں بس میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ مصرے پہنچیں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتحِ بدر و حنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی میں نے بھتیجہ نہیں کہا ہے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا تم مجبورِ نصب تم مہتاجِ پیدر سنو میں کان ہوں بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی شان بھائی حیدر بھائی بند نظر ہے شکیل بھائی بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا عجیب زعبیے سے تعرف کروا رہے ہیں فرماتے ہیں سنو زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقیر و جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حقی زیب و زین خود اسکری و مہدی دین جان مشرقین کتنے نام گنوائے حضرت نے چودہ نام کتنے گنوائے چودہ فرماتے ہیں زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین زہرہ و مصطفیہ و علی و ہر نام حسین ہزار بار درود پڑھوں جب بھی حقہ دانہ ہو زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقیر و جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حقی زیب و زین خود اسکری و مہدی دین جان مشرقین سنو اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیروں برس میں چودہ کا آئینہ ہم ہم تیروں برس میں ہے ہم 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 بی بی جزادیں آپ کو میری ایسیت سے بڑھ کے آپ نے مجھے نواز دیا زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین قازم رضا تقی و نقی حقی زیب و زین خدا خدا's کری و مہدی دین جانے مشرق قائم اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیروں برس میں ہیں شہدہ کا آئینہ اللہ میں نسیم امروہوی کی بیت سے راہ نکالنا بہت دشوار تھا مگر یہ ایک راہ نکالی ہے اول سے تابہ ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیروں میں برس میں ہیں چودہ کا آئینہ اب بند نظر کرتا ہوں خواستشیف فرما ہے واقعاً خواست ہیں بھائی بند نظر کرتا ہوں دیکھیں کس زاویے سے شہزادہ اپنا تعریف کرا رہا ہے فرماتے ہیں سنو جنگل میں جنگل میں شہرِ عشق بسانے کو آئے جنگل میں شہرِ عشق بسانے کو آئے دشتِ بلا میں پھول کھلانے کو جس کی بارگاہ میں بیٹھے مصرے کی ریایت یہاں بھی ہے دشتِ بلا میں پھول کھلانے کو آئے ہیں سنو ان بازوں کا قرض چکانے کی بارگاہ میں بیٹھے جنگل میں جنگل میں شہرِ عشق بسانے کو آئے ہیں دشتِ بلا میں بھول دشتِ بلا میں بھول ان بازوں کا قرض چکانے کو آئے ہیں مصرے کی داد چاہتا ہوں ارے اسلام کو کونے سے بچانے کو آئے ہیں اسلام کو اب یہ کونے کی ریایت سے بیٹھے دشتِ بلا میں پھول کھلانے کو آئے ہیں جنگل میں شہرِ عشق بسانے کو آئے ہیں ان بازوں کا قرض چکانے کو آئے ہیں اسلام کو کونے سے بچانے کو آئے ہیں بچانے کونے سے بچانے کو آئے ہیں ارے ڈوبے ہوئے ہیں حسن جمالِ الہ میں یوسف ہوئے ہیں یوسفِ زہرہ کی چاہ میں اللہ اکبر یوسف ہوئے ہیں یوسفِ جب میں نازک بند پڑھتا ہوں کوئی ریایتوں والا تو آپ مجھے نہیں نوازتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یوسف ہوئے ہیں یوسفِ زہرہ کی چاہ میں چاہ میں حکمت علی کی تاج سرے باوفا ہوئی حکمت علی کی تاج سرے باوفا ہوئی جو فکر ہم سے آکے لڑی وہ فنا ہوئی جو فکر ہم سے آکے لڑی ہم پر فدا فراستِ آلِ عبا ہوئی ہم پر فدا فراستِ آلِ مصرہ نظر کر رہا ہوں آلِ عبا ہوئی ارے بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی میں نے مصرہ پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں خداِ حسین کا واسطہ ہے آہا ہاں حکمت علی کی تاج سرے باوفا ہوئی جو فکر ہم سے آکے لڑی وہ فنا ہوئی جو فکر ہم سے آکے لڑی وہ فنا ہوئی ہم پر فدا فراستِ آلِ عبا ہوئی بچپن میں انبیاء کی بزرگی بزرگی اب بزرگی کی بات ہے بچپن میں انبیاء کی بزرگی عطا ہوئی چشمِ خدا میں اور بھی محبوب کر دیا چشمِ خدا میں اور بھی محبوب کر دیا بابا کے حجر نے ہمیں یعقوب کر دیا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میرے حیدری ہائے بابا کے حجر نے ہمیں یعقوب اب اس میں سب شریک ہیں یہاں سے سارے نوجوان بھائی شریک ہو جائیں بابا کے حجر نے ہمیں یعقوب کر دیا سنو 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 ہم کہو نہیں ہماری شجاعت کیا ہے سنو ہر خون سے مشکِ تیغ کو بھرتے نہیں ہیں ہم ہاں 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 سبحان اللہ ہر خون سے مشکِ تیغ کو بھرتے نہیں ہیں ہم بزدلوں سامنے تو بھی بھرتے نہیں ہیں ہم ہم ہر خون سے مشکِ تیغ کو بھرتے نہیں ہم بزدلوں سامنے تو بھی بھرتے نہیں ہیں ہم خود موت ہم سے ڈرتی ہے درتے نہیں ہیں ہم ہرہ ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم مقتلوں میں بیت نظرہ جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم آرے حس حس ہنس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہنس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہم تلخ زائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں آہا ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تلخ زائروں زائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں یاد شہادت شہدہ ہے ہمارے ساتھ یاد شہادت شہدہ ہے ہمارے ساتھ فرزند فاطمہ کی ولا ہے ہمارے ساتھ ایک غم نصیب ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ ارے ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے نصرے کی دات چاہتا ہوں اہل نظر سے ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے ہمارے ساتھ سنو خدا ہے ہمارے ساتھ سنو حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے لڑائی ہے آئے 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 اللہ اکبر ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے خدا سے لڑائی ایک کمال ہے شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال دات چاہتا ہوں اتتوجہ شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرف پائے مال مصرہ پڑھائے نادِ علی کہاں یہ کہاں حرف پائے مال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال شامی جبینِ کفر کے احسن صحیح صاحب شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کوسر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال کوسر کے مالکوں سے کرے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کوسر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال ارے قیتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں اگر آپ نے اس پر مجھے نہ نوازا تو تکلیف ہوگی قیتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی شکر بھائی یہاں سے بند ہیں یہاں سے بند جو ہیں دستِ عدب جوڑ کے نگر بھائی قبلہ میسم بھائی آپ کے لئے فرما چکے میں کیا کہوں اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ یہاں سے بند ملاحظہ فرمائیے گا یہ دو تین بند ابتدائی اس کے بعد باقی حصہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ یہ ارز کرتا ہوں خاص طور سے توجہ فرمائیے گا قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی کنائے کی داد چاہتا ہوں بی بی جزا دے آپ تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں میں دیکھو بھائی اب دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں حضرت بند میں دعائیں چاہتا ہوں آپ سے خرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ واہ یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم سبحان اللہ یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم بmän میں ہدائبیا میں بھی ہارے ہوئے ہو تم ڈک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیوں میں بھی ہارے ہوئے ہو تم ارے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم بیت پڑھنے جا رہا ہوں خداِ حسین کا واسطہ ہے بیت پڑھنے جا رہا ہوں فضائیں بھی تمام مخلوقات ان کا ذکر سنتی ہیں بیت نظر کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بھی غاکش شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکیں اب حضرت کہہ چکے ہیں مارے ہوئے ہو تم مارے ہوئے ہو تم ارے موسیٰ ہیں سائروں کے تماشوں سے کیا لڑیں اگر بعضوں پر قرض ہے ان کے نمک کا تو ہاتھوں کو بلند کیجئے گا موسیٰ ہیں سہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں ہم مالی کے حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں لڑیں موسیقی 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 یک جو یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکے مارے ہوئے ہو تم موسیقی ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑیں ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں لاشوں سے کیا لڑیں سنو انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے بول دیجئے نصرہ پڑھا ہے انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے ارے سینے آ کر کے تان رہے ہو جگر بھی ہے جو جہاں ہے وہی سے ہاتھ پلنگ کر دے اللہ اکبر انجام بوسیقی بھائی اللہ اکبر انجامِ کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں سینے آ کر کے تان رہے ہو سبحان اللہ سینے آ کر کے تان رہے ہو جگر بھی ہے ارے لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے یاد رہے اس روح سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس روح سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہ آشکار ہے تھکے تو نہیں بھائیو ایک بند اور پڑ دوں تھکے تو نہیں نورہ انجام کاردار پر کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرف سہر بھی ہے سینے اکڑ کے تام رہے ہو لڑنے کو آ لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس رخ سے بھی بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم اس رخ سے بھی شکست ستم عاشقار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلفقار ہے ہائے ارے شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی خلام شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی خلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خلام بدنسل و بدقماش و بدانجام و بدکلام بدشکل و بدنصیب و بدانجام و بدکلام ارے شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی خلام شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی خلام بادشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خلام بد نسلو بد قماشو بد انجامو بد قلام سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے وہ چمگادروں کا دن میں نکلاتا چمگادروں کا دن میں نکلاتا